خالبین ولید سٹپ اپ کرتے ہیں آگے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم عرب خون پیتے ہیں اور ہم نے سنائے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے جب یہ بات سنتے ہیں نا مہان وہ فل ٹپ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی کیونکہ میں تمہارے پاس ان نوجوانوں کو لے کے آ رہا ہوں جن کو موت ایسے ہی پسند ہے جیسے تمہیں اس دنیا کی زندگی پسند ہے اور یہ وہ شخص ہیں اپنی آرمی کو لیڈ کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایک مجاہد ہوں اور میں صیف اللہ ہوں میں اللہ کی تروار ہوں اور لوگ مجھے خالب بن ولید کے نام سے جانتے ہیں ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری جو فرسٹ اپیسوڈ تھی حضرت خالد کی وہ اپلوڈ ہوئی تھی تو مجھے کچھ کمنٹس ملے اور کچھ میسیجز بھی آئے کہ ابو ساد بھئی آپ نے اچھا نہیں کیا ایک ہی کلاس میں خالد بن ولید کی بائیوگرافی کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا تو ان کو لگ ایسے راہے کہ جیسے ہم نے ایک ہی اپیسوڈ کی ہے ان کے بارے میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ اپیسوڈ میں ہم صرف جو ان کے والد ہیں ولید بن مغیرہ ان کے بارے میں ہی الحمدللہ ہم نے بات کی تھی یہ کچھ آیات ان کے حوالے سے جو نازل ہوئی تھی انشاءاللہ ان کا یہ گلہ بڑی جلدی ہم دور کر دیں گے جب ہماری باقی اپیسوڈ اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ جسٹ ای بریف ریکیپ تاکہ ہم پھر وہاں سے اپنی سٹوری کو کانٹینیو کریں گے خالد بن ولید کے جو والد ہیں ولید بن مغیرہ he is the most richest person of مکہ اور جو بنو مغزوم ہے this tribe is one of the most powerful tribe in مکہ اور یہ جنگجو قوم تھی بیسیکلی بچپن ہی سے اپنے بچوں کو وارفیر کے بارے میں بتانا اور ان کو تیر اندازی سکھانا گھوڑوں کو کیسے چلانا ہے untamed horses کو tame کیسے کرنا ہے اور جو tactics استعمال کی جاتی ہیں وہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا اور خالد بن ولید کے جو والد ہیں وہ specially ان کو جو ہے train کیا کرتے تھے اور بچپن ہی سے خالد بن ولید ان کو جو ہے وہ untamed horses ملتے تھے تو پھر وہ ان کو tame کرتے تھے اور پھر ان کی ایک hobby تھی passion تھا کہ وارفیر کو کیسے handle کرنا ہے کیا strategies اپنانے چاہیئے so this is the kind of childhood he had اور پھر جو بڑے ہوتے ہیں fast forward غزوہ بدر ہوتی ہے غزوہ بدر میں خالد بن ولید participate نہیں کرتے وہ کسی expedition پہ ہوتے ہیں and he is not yet muslim تو ان کے جو بھائیں ہیں ولید بن ولید بن مغیرہ جو ان کے بھائیں ہیں وہ participate کرتے ہیں لیکن وہ مکنز کی side پہ ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ مکنز ہار جاتے ہیں اور پھر ان کو ransom کرنے کے لیے خالد بن ولید آتے ہیں because ولید بن مغیرہ he was already dead before غزوہ بدر اور پھر غزوہ اہد ہوتی ہے غزوہ اہد جب ہوتی ہے تو مکنز اپنے full force کے ساتھ آتے ہیں ہزار ان کے پاس جو ہے گھوڑے ہوتے ہیں اونٹ ہوتے ہیں اور ہر قسم کا ان کے پاس armor اور یہ جو بھی تیر اور کانٹے سے لیس ہوتے ہیں اور اس بار جو مسلمانوں کو ہٹ لگتی ہے جو شکست ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ابو سفیان اور اکرمہ اکرمہ بن ابی جہل وہ تو واپس جب جا رہے ہوتے ہیں تو خالد بن ولید دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ایک پہاڑی تھی جہاں پہ آرچرز تھے وہ ابھی خالی ہو چکی ہے تو پھر وہ آکے اٹیک کرتے ہیں جس سے پاسہ پلٹ جاتا ہے اور مکنز جو ہیں سیونٹی صحابہ شہید کرتے ہیں اور ابو سفیان اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا جو پرانا بدلہ تھا وہ آپ سے لے لیا ہے اور پھر تنگز مووڈ آن غزبہ خندق ہوتی ہے غزبہ خندق میں پورا عرب اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے اور وہ ختم کیسے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مہینے کے بعد ایک تیز ہوا چلواتے ہیں جس کی ویسے ان کے جو بھی ٹینٹس ہوتے ہیں اور بڑا وہ سسٹم اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ کہتے ہیں کہ you know we have to go back اور وہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھاتے ہیں جس میں ان کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ you have to perform عمرہ تو رسول اللہ اپنا سامان پیک اپ کرتے ہیں اور عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں اپروکسیمٹی فورٹین ہنڈر صحابہ ان کو اکمپنی کرتے ہیں اور اس سال نہیں ہو پاتا عمرہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو سولہ حدیبیہ کے نام سے ہم جاتے ہیں the treaty of حدیبیہ اور اس میں کیا تاپیاتا ہے کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور وہ عمرہ کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم مکہ والے ہم پہاڑوں کی اوپر وادیوں کی اوپر جو ہے چلے جائیں گے اور آپ آرام سے اپنا عمرہ کر کے آپ واپس جلے جانا تو اس دوران جو ولید بھائی ہیں خالد کے despite the fact وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا connection ہوتا ہے اپنے بھائی سے because they are brothers after all تو ان کو نہ وہ دعوت دیتے رہتے ہیں دین کی کہ اے میرے بھائی تو مسلمان ہو جا اور اس وقت جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے خالد a man like you it's so surprising that you have not become muslim yet کہ تم تو بڑے sharp minded ہو تمہارا تو بڑا ذہن چلتا ہے ابھی تک تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا اور پھر انہوں نے میسیج بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا Prophet محمد he is asking about you as well وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ a man like خالد why is he not accepting اسلام تو یہ ان کو جو ہے اس چیز نے بڑا پچھ کیا کہ اچھا after all of the things which I have done against muslims ابھی بھی رسول اللہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک spark جاگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی now he was considering to become muslim اور پھر وہ ایک واقعہ جو رات کو ہوتا ہے وہ اپنے best friend کے پاس جاتے ہیں اکرمہ کے پاس اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان بنا چاہتا ہوں اور پھر وہ سارا جو drama ہوتا ہے ابو صفیان اور باقی جو leaders آ جاتے ہیں خالد بن ولید کے گھر میں اور وہ کہتے ہیں کہ how dare you you know think about becoming a muslim تو تلواریں نکل جاتی ہیں اور خالد بن ولید بھی اپنی تلوار کو باہر نکال لیتے ہیں کہتے ہیں کہ let's do this کیونکہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا اکرمہ اس کو رفا دفا کرتے ہیں سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس سلے جاتے ہیں تو خالد بن ولید without wasting any further time وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں ابھی وہ اسلام قبول کرتے ہی ہیں ہوتا کہہے کہ کون سی جنگ ہوتی ہے جنگ موتا جنگ موتا میں رسول اللہ instructions دیتے ہیں کہ leader یہ ہیں commander یہ صحابی ہیں اور first کون سے صحابی تھے حضر زید زید بن حارسہ number two جعفر بن ابی طالب کہ اگر جو ہمارے commander ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے صحابی وہ banner لے کے پھر وہ آگے جنگ کو continue کریں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو who was the third one عبداللہ بن رواحہ بارک اللہ فیکم تو عبداللہ بن رواحہ اچھا جب یہ تین صحابہ شہید ہو جائیں تو آپس میں مشورہ کر کے جو آپ لوگ مناسب سمجھیں اس صحابی کو آپ اپنا commander leader بنا سکتے ہیں تو یہی ہوا رسول اللہ اپنے member پہ کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں مزید نبی میں تو جو جنگ میں ہو رہا تھا رسول اللہ it was as if everything was there in front of him تو وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جی زید بن حارسہ he is marted now the banner is with جعفر بن ابی طالب پھر جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے پاس آجاتا بینر جب وہ تینوں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں تب اچھا while he was saying this تو ان کی آنکھوں سے نا آنسو نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں what's happening تو اس کے بعد انساری صحابہ جمع ہوتے ہیں اب وہ اپنی نظریں دھڑا رہے ہیں کہ کس کو لیڈر بنایا جائے خالد بن ولید ابھی تقریبا ہارلی دو ہفتے ہوتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے تو وہ یونانیمسلی یہ decide کرتے ہیں کہ خالد کو سپہ سلار بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں تو خالد بن ولید back out کرتے ہیں کہ میں تو ابھی new مسلم ہوں newly converted مسلم ہوں آپ لوگ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ جو ہے بینر پکڑیں اور خالد بن ولید نے ہرگز اس لیے نہیں کیا تھا کہ جی اب جنگ کا جو ہے کیسے ہم سوچ سکتے ہیں because if you remember یہاں پہ کتنے تھے کئی narrations میں آتا ہے دو لاکھ تک رومن اور جو کرسچن ایرابز تھے ان کی آرمی تھی ایک جگہ پہ دو لاکھ ہیں اور یہاں پہ صرف تین ہزار مسلمان ہیں صحابہ تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو جو ہے لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو خالد بن ولید نے بینر پکڑ لیا اور اس حدیث میں بیسیکلی یہ حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بینر پکڑ لیا ہے مینی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ٹائٹل ملا تھا خالد بن ولید کو اس حدیث کی وجہ سے ملا تھا سیفن من سیوف اللہ اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے اور علماء کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام سے جڑ جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ عظیم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ناقت اللہ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موجزے کے طور پہ جو قوم سموت تھی ان کے لیے اونٹنی ان کو لا کے دکھا دی ناقت اللہ یعنی اس اونٹنی کی عظمت بیان کی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کیا ہے قرآن مجید ہے کتنی عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن عبداللہ اب دیکھیں اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے similarly سیف اللہ اللہ کی تلوار what a beautiful honor it is اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبالک سے نکل رہا ہے تو خالبین ولید جب وہ بینر پکڑتے ہیں تو وہ سٹریٹیجی اپناتے ہیں جس کی ویسے مسلم خیر و آفیت سے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو historians یہ کہتے ہیں کہ this was the only battle which خالد did not win meaning یہ equal تھا نہ وہ جیتے نہ وہ ہارے وہ as it is مسلمانوں کو واپس لے کے آگئے اس کے بعد things moved on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he passes away اور جیسے ہی رسول اللہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ردہ wars ہوتی ہیں یہ apostasy کی wars ہیں کہ بہت سارے لوگ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں تو ابو بکر کے دور خلافت میں خالد بن ولید کمینڈر ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر قتال کرتے ہیں خالد بن ولید اور اس میں جنگی امامہ بھی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوتے ہیں اور بڑی massive جنگ تھی وہ جب ردہ wars ختم ہو جاتی ہیں خالد بن ولید کو direct کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ now you have to face persians اب آپ نے پرژین آرمی کی طرف اٹیک کرنا ہے تو before he could lead his آرمی خالد بن ولید ایک لیٹر لکھتے ہیں پرژین ایمپرر کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں and you have three options option number one اسلام قبول کر لو دونوں کے مزے اڑاؤ گے you will enjoy your life اگر یہ آپ کو option پسند نہیں ہے option number two is you have to pay tax جزیہ دینے اور let me remind you once again جو مسلم حاکم ٹیکس لیتا ہے non-muslims منورٹی سے وہ بہت کم ہے as compared to the zakah which the muslims give muslims کتنی zakah دیتے ہیں per year 2.5% right of your wealth جزیہ اس سے بہت کم ہے تو یہ بھی ایک اسلام کی بیوٹی ہے اچھا option number two was you have to pay tax جزیہ دینے اگر نہیں تو option number three is تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی we are ready to fight اور پھر انہوں نے اب دیکھیں یہ سبحان اللہ یہاں سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے نڈر تھے خالد بن ولید کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی کیونکہ میں تمہارے پاس ان نوجوانوں کو لے کے آ رہا ہوں جن کو موت ایسے ہی پسند ہے جیسے تمہیں اس دنیا کی زندگی پسند ہے and this is the famous quotation by خالد بن ولید اب یہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ where is this thing coming from یہ عرب یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہمیں للکار رہے ہیں اور پھر وہاں سے ان کی جو جنگوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے خالد بن ولید he fought around hundred battles overall in his life سو جنگیں انہیں لڑی تھی اور اس میں سے 40 approximately جو جنگیں لڑی تھی وہ پرزین آرمی کے ساتھ لڑی تھی پرزین ایمپائر کے ساتھ اور یہ بڑی significant بات ہے کیوں ہم نے last session میں یہی دیکھا تھا کہ یہ بہت بڑی ایمپائر تھی you should know the history کہ بار بار جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اچھا جی مسلمانوں نے کیسو کسرا کو ہرا دیا کیسے ہرایا ان کی history کیا ہے اور کیوں اتنی بڑی بات ہے کیونکہ یہ تقریباً 21 centuries کی پوری history ہیں دونوں کی رومنز کی اور پرزینز کی اور جب آپ ان کی history پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی well civilized societies تھی ان کے پاس water channels تھے ان کے پاس proper military تھی proper ان کی vegetation تھی یعنی ہر چیز سے ان کے پاس proper navies تھی proper training دھی جاتی تھی ان کو پتہ تھا کہ ایمیونیشن کو کیسے بنانا ہے تو well trained armies تھی ان کے پاس ہر لحاظ سے ہوا کیا کہ وہاں سے انہوں نے جو جنگوں کا سلسلہ شروع کیا battle of chains ہم نے دیکھی تھی جس میں مارکت السلسل کہ انہوں نے بھی بتایا کہ اچھا تم ہمارے پاس آ رہے ہو تو ہم بھی ایک ایسی wall یعنی blocked wall بنا دیں گے کہ تم لوگ گزر نہیں سکو گے اس سے تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک retaliation تھی تو وہ جنگ الحمدللہ مسلمانوں نے جیتی اس کے بعد مارکت نہر ہوتی ہے پانے تو نہیں گزا مارکت نہر ہوتی ہے یعنی battle of the river وہ بھی خالد بن ولی جی جاتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا اتنا زبردست communication system تھا جیسے ہی یہ جنگ ہارتے ہیں تو پرزین آرمی کرتی کیا تھی ان کا اس وقت ایسا communication system تھا کہ جہاں پہ کسرا بیٹھتا تھا اور جہاں پہ جنگ ہوتی تھی let's say it is around 300 km جہاں پہ یہ مارکت نہر ہوئی تھی battle of river 300 km which is a huge distance اس زمانے کا کتنے دن لگتی ہوں گے ان کو travel کرنے میں یہ کرتے کیا تھے اپنے جو soldiers ہیں وہ اتنے فاصلے پہ ان کو کھڑا کرتے تھے کہ ایک بندی کی آواز دوسرے بندے تک پہنچ جائے تو within no time یہاں سے بندے نے signal دیا کہ ہم یہ جنگ ہارنے والے ہیں یا ہار چکے ہیں تو یہ کچھ ہی گھنٹوں میں news پتا چل جاتی تھی کسرا کو یہ بہت بڑی بات ہے اب کیا ہے accordingly وہ فیصلہ کر سکتا تھا اچھا زیادہ reinforcement بھیجنی ہے یا وہاں سے خود کو move کرنا ہے وغیرہ وغیرہ different strategies تو جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم یہ بھی جنگ ہار گئے ہیں وہ پھر اپنی armies assemble کرتا ہے اور تین different armies جو contingents ہیں ان کو assemble کرتا ہے اور پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں لیکن الحمدللہ اس میں بھی مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور basically history میں اس جنگ کو کہا جاتا ہے یعنی والا جا کی جنگ ہے and they call it as the hell of والا جا ان کا بہت برا حال ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اپنے warriors آگے لے کے آتے تھے تاکہ moral boost ہو کہ اچھا جی ہمارے یہ warriors ہیں اپنا ایک ایک کر کے بندہ لے کے آؤ تو duals کیا کرتے تھے یہاں سے ایک جنگ جو بندہ آتا ہے اور وہاں سے وہ بندہ آتا ہے اس جنگ میں ایک وہ بندہ لے کے آئے تھے کہ پوری Persian empire میں ایک بندہ مشہور تھا ہزار مرد کے نام سے فارسی اردو کے بڑی قریب ہے ہزار مرد آپ کو مطلب سمجھ میں آگیا ہے this person was equal to thousand men تقریباً آٹھ نو فٹ اس کا قد تھا and he was a strong guy اور فولی آرمڈ ہو کے یہ آتا ہے جنگ میں لڑنے کے لیے اور کون آکم اسے لڑے گا and he is you know trying to terrifying the Muslims یہاں سے کون آتے ہیں خالد بن ولید آتے ہیں کہ میں تسے لڑتا ہوں اور خالد بن ولید کی بھی جب بات آتی ہے کہ he was also around seven feet tall ماشاءاللہ ان کی height عمر بن خطاب جیسی تھی تو جب آتے ہیں اور جب اس اس giant کو مارتے ہیں اس کی chest کے اوپر بیٹھتے ہیں اپنے soldiers کو بولتے ہیں میرے لیے لنچ لے کے آؤ اس کی chest کے اوپر بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں وہ this is the swag of خالد بن ولید لنچ you know تو یہاں سے باتا چلتا ہے کہ سبحان اللہ you know before you start any battle پہلے آپ کی psychological battle ہوتی ہے اور contemporary اگر آپ آج کی زمانے کی بات کریں آپ نے نوٹ کیا ہوگا محمد علی boxer you know about him جب وہ boxing کرتے تھے he used to talk as well ایک ان کا جو opponent تھا i forgot his name وہ ان کو چڑھاتا تھا اور ان کا جو پرانا نام ہے clay clay ان کا نام تھا وہ کہہ کے بلاتا تھا پھر محمد علی boxer اس کے ساتھ fighting بھی کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں say my name say my name right اور اس کو مارتے بھی جا رہے ہیں یہ دوسرے opponent کے لیے بڑا ایک اجیب effect ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے میں اس سے لڑوں ہی اس کی باتوں کا جواب دوں اور حبیب نے بھی جب مگریگر کے ساتھ لڑائی کی تھی پورا اپنا بدلہ لیا تھا you know i need this title give up give up اور عموما حبیب یہ کیا کرتے تھے تو بارحال یہاں سے سبحان اللہ it is coming from خالد بن ولید تو انہوں نے اپنا روب وہاں پہ بنایا اور اس کے بعد والا جا کی جنگ میں بھی انہوں نے شکست دی and things moved on اور ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ ایک ریور ہے وہاں پہ بریج بنا ہے ایک سائٹ پہ پرزن آرمی تھی دوسری سائٹ پہ رومن آرمی تھی now when they knew that muslims are coming یہ جو عرب آرہے ہیں آپ اس دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ you are not my enemy anymore we have a common enemy اور وہ یہ عرب ہیں تو وہ کہتے ہیں yes yes you are right ابھی ہم نے مل کے لڑنا ہے تو اس جنگ میں اس کو فیراز کی جنگ کہتے ہیں رومن اور پرزن آرمی مل جاتی ہیں اور تقریبا ڈیرڈ لاکھ ان کے پاس سولجرز ہوتے ہیں اور یہاں پہ مسلم صرف پندرہ ہزار ہوتے ہیں 15,000 اور 150,000 جنگ ہم نے ڈیٹل میں ویسے لاس سشن میں بات کی تھی جنگ کی اینڈنگ میں صرف دو سو مسلمان شہید ہوتے ہیں اور وہاں پہ پچاس ہزار پرزن اور رومنز مر جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ امپریشن تھا خالد بن ولید اور ان کی آرمی کا اب یہ آگے بھڑتے جا رہے ہیں تو بیٹل اف اولیس بھی آتی ہے اولیس کی جنگ کو ہیسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خونخار جنگ تھی اور خالد بن ولید نے بھی ایک اوکیزن میں کہا تھا کہ غزو موتہ میں میں نے نو تلواریں توڑی تھی اور میں نے پرزینز سے زیادہ ٹف لوگ نہیں دیکھے اور پھر کہا پرزینز میں سے بھی جو میں نے اولیس کی جنگ لڑی تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی تو یہ جنگ ہوتی ہے اور یہ بھی الحمد اللہ خالد بن ولید جی جاتے ہیں اب یہ اپنا راستہ کلیر کر رہے ہیں قادسیہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کس را بیٹا تھا ہوتا کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ کی طرف سے لیٹر آتا ہے کہتے ہیں کہ you are needed in شام شام میں آپ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ابھی پرابلم میں ہیں کیونکہ دو آرمیز ان کے جو لیڈر تھے وہ کون تھے ابو عبید بن الجرہ رضی اللہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایشو ہے ان کو رین فورسمنٹ چاہیے تو خالد بن ولید اپنے جو سب آرمیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں what is the fastest way to go to شام اچھا ان کے جو ایکسپیرینسٹ جو سولڈر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ایک راستہ جاتا یہاں سے بھی جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اگر یہاں سے ہم جائیں گے تو رومن آرمی کو پتا چل جائے گا اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر روک دیں گے اور ہمیں نقصان پہنچ آئے اور پھر کہتے ہیں کہ اور مجھے کچھ بتاؤ آئیڈیا دو تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خالد بچپن میں میں ایک راستے سے گیا تھا شام کی طرف اور یہ ایک سہرا ہے رگستان ہے اتنا مشکل ہے یہ راستہ کہ ایک بندے کے لئے بھی اس کو صحیح سلامت زندہ ہو کے سفر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی اویسس نہیں ہے پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو خالد بن ولید کہتے ہیں we are taking this route ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں it's impossible کیسے ہم جائیں گے ایک بندہ صحیح طریقے سے cross کر جائیں تو بڑی بات ہے فل آرمی کو لے کے جانا اوپر سے آپ کے پاس جو ہیں رائیڈنگ بیسٹ بھی ہیں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا خالد بن ولید کیا کہتے ہیں جو اونٹ ہیں ان کو ہم زیادہ پانی پلائیں گے اور پھر ہم جب ان کو لے کے جائیں گے جب ہم نے سلوٹر کرنا ہوگا کھانے کیلئے جب ہم میٹ کھانا ہے تو جو پانی سٹور کیا ہوگا ایکسیس وارر تو ہم پانی بھی لے لیں گے تاکہ پانی پانی کے ساتھ اپنا گزارہ کر سکیں لیں جی پلان بن جاتا ہے اور وہ اپنے جوئنی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اونٹوں کے اوپر زیادہ پانی پی 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 تو پھر جب وہ جاتے ہیں اور یہ تقریباً ایک ہفتے کا سفر ہوتا ہے پھر بھی اتنی سٹرائٹیجی کرنے کے باوجود دو دن ایسے ہوتا کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اونٹ جو کٹنے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں پانی بھی ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں نے ایک کترہ نہیں پیا ہوتا پانی کا اور پھر وہ بہت مشکل سے پہنچ تے ہیں ابو عبیدہ بن الجرہ کے پاس اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے یہاں سے جو ملٹری کا میسنجر ہوتا ہے بیفور دو وار سٹارٹ وہ آتا ہے کہ بات کی جائے کہ یہ کہاں سے آرہے ہیں اگر یہ واپس سل جاتے ہیں تو یہاں سے خالد بن ولید کی آرمی آجاتی اب دیکھیں خالد ولید نے ایک تو اپنی آرمی کو لے کے آئے جلدی لے کے آئے اگر وہ راؤٹ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن اور لگ جاتے تو مسلمانوں کو نقصان ہوتا جو شام میں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اگر وہ راؤٹ راؤٹ سے وہاں سے آتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اچھا جی ان کی reinforcements آرہی ہیں تو ہم بھی اپنی آرمی کو زیادہ بڑھا کے ان کے سامنے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ آتا ہے ان کا جو میسنجر ہے کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ گرب ہو ہم تمہیں بہتر ہم تمہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں تمہارے پاس تو کپڑے نہیں پہننے کے لئے اور تم اپنا گزر بسر بڑا مشکل طریقے سے کر رہے ہوتے ہو چلو ایک کام ہم کرتے ہیں اگر آپ اپنی آرمی کو واپس لے کے جاتے ہو تو ہم آپ لوگوں کو درہم و دینار بھی دیں گے کپڑے بھی دیں گے اور ہم یہی جو آپ لوگ کو آج دیں گے کپڑے مال وغیرہ یہ اگلے سال بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے تو خالبی ولید جب یہ بات سنتے ہیں تو سامنے آتے ہیں ان کو بھی تری آپشنز دیتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی جو تمہارا مال ہے وہ ہمارا ہوئی جانا ہے تو جنگ سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ وہ لیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے تیر انداز ہوتے ہیں جو آرچرز ہوتے ہیں معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جنگ شروع ہونے لگی ہے کہ وہ اپنے تیر پھینکے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکیں لیکن خالد بن ولید اشارہ کرتے ہیں no wait ابھی ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ خالد بن ولید کو پتہ تھا ہماری نفری بہت تھوڑی ہے خالد بن ولید چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ سب سے پہلے جو ڈولز ہوتے تھے جو یہاں سے کچھ چیمپئنز آ رہے ہیں اور وہاں سے کچھ چیمپئنز آ رہے ہیں تاکہ ہم بڑے بڑے ان کے چیمپئنز کو ماریں اور پھر ہم لڑائی شروع کریں تاکہ ان کا موریل بھی ڈاؤن ہو تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے کر رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو خالبی ملید اشارہ کرتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں زرار do you want to go to fight کہتے ہیں yes of course I want to fight کہتے ہیں آپ جاؤ اکیلے ان کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ one to one کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے وہ اپنا جب چیمپئن بھیجتے ہیں زرار اس کو جھنم جو ہے واصل کر دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں اس کے بعد one after another دس لوگ اور بھیجتے ہیں زرار ان کو بھی مار دیتے ہیں یہاں سے پھر جب وہ اور اپنے لوگ بھیجتے ہیں یہاں سے کچھ صحبہ اور بھی جاتے ہیں اور یہ جو دولز بیٹلز ہیں one to one یہ دوپہر تک چلتی رہتی ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے تو نیکس دن جو ہے پھر وہ خالد بن ولید اپنی سٹریٹیجی جو ہے چینج کرتے ہیں اور پھر جب ان کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے رومن آرمی کا تو پھر جو ہے وہ مزید ان پر اٹیک کرتے ہیں اور بارحال مسلمان اس جنگ میں بھی جی جاتے ہیں اس کے بعد کافی جنگیں ہوتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جنگیں یرموک ہوئی تھی یہ بڑی ڈیسائسیف جنگ تھی اور اسلامی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ this was one of the biggest battle in the whole century of you know the era of صحابہ کہ اس سے بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی تو جنگیں یرموک میں ہوا کیا تھا کہ یہ چھے دن جنگ لڑی گئی تھی تو ہوا کیا کہ دوبارہ ان کا ایک کمینڈر ہے ماہان وہ آتا ہے اور وہ بڑا غرور اور تکبر کے ساتھ سامنے آتا ہے خالب بن ولید بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ابو عبیدہ بن الجرہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو جس territory میں آپ آگے ہو نا یہاں پہ جس نے قدم لیا ہے وہ پھر صحیح سلامت نہیں رہا یا تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے یا تو پھر وہ واپس ہم نے اس کو بھیجا ہے کوئی بھی اس زمین کو فتح نہیں کر سکا اور دیکھو تم ویسے بھی ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے اور یہ ماننے والی بات ہے جب آپ رومن ہسٹری پڑھتے ہیں ابھی بھی ان کا جو capital تھا وہ constantinople تھا اور آپ کو پتہ کہ 1453 میں محمد الفاتح نے جا کے constantinople کو فتح کیا تھا ابھی بھی اس کے remnants باقی ہیں کہ the kind of force these people had یعنی two two meters کی ان کی walls ہوا کرتی تھی ان کا defense system بہت strong تھا ان کے پاس navies بھی تھی تو کہتے ہیں تم یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بائیں ہاتھ کی گیم ہو خالبین ولید step up کرتے ہیں آگے آتے ہیں جب وہ بری باتیں کرتے ہیں عرب کے بارے میں مہان تو خالبین ولید آتے ہیں کہتے ہیں کہ بالکل you're right we are Arabs کہتے ہیں کہ ہم لوگ خون پیتے ہیں ہم Arab خون پیتے ہیں اور ہم نے سنائے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھ ہے جب یہ بات سنتے ہیں مہان وہ full top جاتا ہے اور خصے میں آ جاتا ہے then what it does is پھر جنگ جو ہے Heraklius بھی وہاں پہ command دے رہا ہوتا کہ اب اپنی جو ہے آرمی کو assemble کرو اور تقریبا five contingents five groups بناتے ہیں ان میں رومنز بھی ہوتے ہیں thirty thousand رومنز ہوتے ہیں اور وہاں سے جو Russians ہوتے ہیں ان کے جو different contingents ہوتے ہیں سب کو gather کرتے ہیں اور ڈیرڈ لاکھ کے جو لوگ ہیں آرمی کے جو members ہیں وہ لے کے آتے ہیں تو بارحال جنگ ہوتی ہے ایک ایسے میدان میں جہاں پہ رائٹ لفٹ کھائیاں ہوتی ہیں تو جنگ start ہونے سے پہلے خالد بن ولید کی strategy رہی ہے کہ وہ پوری جو پورا لینڈ ہے اس کو scan کر لیا کرتے تھے کہ ہم کہاں سے attack کر سکتے ہیں کہاں سے ہمارا دو ایسی پہاڑیاں ہیں کہ اگر ہم اپنے کچھ سولڈرز کو وہاں پہ hide کروا دیں تو جیسے جب جنگ شروع ہوگی تو وہاں سے جب نکلیں گے تو ہمارے لئے یہ edge ہوگا تاکہ ہم پیچھے سے بھی ان پر attack کر سکیں تو بارحال جنگ شروع ہوتی ہے بہت سارے جو رومن سولڈرز ہیں وہ خائی میں گر جاتے ہیں ان کو جو مسلم آرمی پش کرتی اور وہ خائی میں گرا دیتی ہیں جنگ جب ختم ہوتی ہے تقریبا 70,000 سولڈرز رومن سولڈرز مر جاتے ہیں اور یہ بڑی decisive جنگ ہوتی مسلمانوں کے لئے اس جنگ کے بعد ہی جو doors of جرسلم ہیں وہ کھلتے ہیں تو مسلم آرمی جرسلم کے بہار آکے stand بائی ہو جاتی ہیں اور ظاہری بات ہے مسلم نے کہا کہ ہم وہاں پہ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تو سوفرونیس جو کے ہیڈ ہوتا ہے جرسلم کا فلسطین کا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور آپ کو چابی ہم تب ہی دیں گے جب آپ اس شخص کو لے کے آئیں گے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ بڑا زاہد ہوگا بڑا ہمبل ہوگا تو صحابہ اکرام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں یہ ہیں کہ کب ان کو لیٹر جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدینہ کی طرف اور کب عمر بن خطاب آئیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب ان کی فزیک سیم ہے تو عمر بن خطاب کی جگہ اگر خالد بن ولید کو بھیج دیں اور پھر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وچابی دے دیں تاکہ عمر بن خطاب کی جگہ جب خالد بن ولید جاتے ہیں جب ان کی وہ گیدرنگ میں آتے ہیں ان میں سے ایک شخص پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے ہمارے ناک میں دھم کر کے رکھا ہے تو جو پلان ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا تو جب لیٹر لکھتے ہیں مسلمان عمر بن خطاب کی طرف اور جب ان کو ملتا ہے عمر بن خطاب ایک غلام کو لیتے ہیں ایک سواری اور وہ مشہور واقعہ ہے تو جب جو جنی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس حال میں جب وہ جاتے ہیں اور جو ان کا غلام ہے ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کہ ہاف وے تھو عمر بن خطاب اوپر بیٹھیں گے ٹائم تو ٹائم ان کے غلام اوپر بیٹھیں گے they will you know have shifts حالانکہ ان کے غلام ہی کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اگر ساری جوئرنی میں چلتا بھی رہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں عدل کیا جائے گا تو جوئرنی سٹارٹ ہوتی ہے اور shifts بھی چلتی رہتی ہیں کہ once they reached you know the doors of Palestine بالکل ابھی Palestine کے پاس ہیں اور صحابہ اکرام کی جو آرمی ہے وہاں پہ stand by ہے تو ابو عبیدہ بن الجارہ وہ ایک famous court وہ کہہ دیتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین do you want us to change your clothes آپ کے لئے نئے کپڑے لے آتے ہیں تو وہاں پہ حضرت عمر ایک court جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نحن قوم اعزان اللہ بالاسلام ان ابتغین العزة لغیره اذل لن اللہ کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو عزت صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ملتے ہیں سوفرونیس کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور سوفرونیس اتنا امپریس ہوتا ہے ان کی ہمبلنس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اب ہم جا سکتے ہیں تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے جو کچھ اب اپنا سامان لے کے چلے جائیں تو it was a surprise for سوفرونیس کہ ہم جب کسی جگہ میں attack کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ loot مار کرتے ہیں چیزوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں we even rape women تو surprise ہوتا ہے کہ اسلام تو بڑا کمال کا دین ہے اور پھر جاتے جاتے these two people they were walking تو عمر بن خطاب اسلام کے بارے میں مزید بتاتے ہیں اور سوفرونیس مزید متاثر ہوتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ جو جیوڈائیزم ہے کرسچینٹی اور اسلام ان میں ایک آفی رسیمبلنس ہے آپس میں یہ دین ملتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ہمارے اس چرچ میں اور ان کا جو مشہور چرچ ہے holy church جہاں پہ کرسچنز بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب کروسیفائی کیا گیا تھا تو ان کے جو دوبارہ ریزریکشن ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی تو آپ یہاں پہ کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا اور اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یہاں پہ آئیں گے اور آپ سے یہ جگہ چھین کر امپریس ہوتا ہے تو عمر بن خطاب اس چرچ سے باہر نکل کے نماز پڑھتے ہیں اور خالد بن ولید اور باقی صحابہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں اور ہوا یہی کہ کچھ عرصے بعد وہاں پہ مسلمان مسجد بنا لیتے ہیں اور آج بھی وہاں پہ مسجد قائم ہے مسجد عمر کے نام سے تو عمر بن خطاب ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ جو قبت السخرا ہے وہ کہاں پہ ہے اور یہ بھی ہم جان لیں کہ کرشنز کی اور جیوز کی ہمیشہ سے انمیٹی رہی ہے گروجز رہی ہیں اور کرشنز نے کافی جیوز کو مارا تقریباً سوفرنیس نے کہا کہ ہم نے تقریباً بیس ہزار جیوز کو یہاں سے نکالا اور ہم نے کچھ کو قتل بھی کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے دشمن تھے پرشنز جیوز نے ان کے ساتھ مل کر ہم پر اٹیک کیا تو وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے اس لئے ہم نے ان پر بھی اٹیک کیا اور جس جگہ میں وہ عبادت کرتے تھے قبط السخرا تو اس کو ہم نے دمسٹر بنا دیا وہاں پہ ہم کچھرا پھینکا کرتے ہیں تو عمر بن خطاب وہاں پہ جاتے ہیں قبط السخرا کے پاس اور وہی ہوتا ہے کہ کچھرا وہاں پہ سارا جمع ہوتا ہے وہاں پہ نیل جاؤن کرتے ہیں گھٹنوں کے پل وہاں پہ بیٹھ کے وہاں سے سارا کچھرا ساف کرتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ مل کے سارا وہاں پہ جو بھی کچھرا ہوتا ہے وہ ساف کر لیتے ہیں ہسٹورینز کہتے ہیں کہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پائے نمبر ون کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فیمس پلیگ ہے جسے ہم تاؤن امواز کے نام سے جانتے ہیں جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور دوسری ریزن بتاتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد خالد بن ولید وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پائے اور ہوتا یہی ہے کہ آفٹر دی کونکویسٹ آف جیرسلم جب فلسطین فتح ہو جاتا ہے تو خالد بن ولید بیمار پڑ جاتے ہیں اور اب وہ ہیز آن اس ڈیف بیڈ ناؤ اور ایک دوست ان کے ان سے ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں ان کی اعادت کرنے کے لئے آتے ہیں اور خالد بن ولید بڑے سیاد ہوتے ہیں بڑے غمگین ہوتے ہیں اور اپنے دوست کو کہتے ہیں اپنی ٹانگ کی اوپر سے کپڑا اوپر کر کے کہ کیا تمہیں کوئی ایسا پورشن مل رہا ہے میری ٹانگ میں جہاں پہ مجھے زخم کے نشان نہ لگے ہوں تو ان کے دوست دیکھتے ہیں کہ آپ کے تو ٹانگ آپ کی ٹانگ بھری ہوئی ہے زخم کے ساتھ اور پھر جب وہ اپنی لیفٹ لیگ میں سے کپڑا اوپر کرتے ہیں اور پھر یہی سوال کرتے ہیں کیا پھر یہی سوال کرتے ہیں کیا تمہیں اس ٹانگ میں کوئی حصہ مل رہا ہے جہاں پہ زخم نہ ہوا ہو تو ان کے دوست پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی سینیاریو ہے آپ کے تو دونوں ٹانگیں بھری ہوئی ہیں زخموں کے ساتھ زخموں کے نشانوں کے ساتھ تو پھر اپنا جو ہے رائٹ ہینڈ جو ہے آگے کرتے ہیں اور اوپر سے کپڑا جب ایکسپوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی زخموں کے نشانات ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی زخموں کے نشانات ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا کرتہ جب اوپر کیا اپنی چشت دکھائی تو وہاں پر بھی زخموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے جگہ ہر طرف نشانات ہوتے ہیں زخموں کے اور پھر کہتے کیا ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے پوسیبل ہے کہ بندے کو اتنے زخم لگے ہوں اور وہ پھر بھی زندہ ہو وہ سروائیو کر جائے اور پھر اس بے سبری کے عالم میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے شہادت کو ہر جنگ میں ڈھونڈا ہے اور میں نے اللہ کی راہ میں سو جنگیں لڑی ہیں میں نے ہر جنگ میں شہادت کو ڈھونڈا ہے لیکن مجھے شہادت نہیں مل پائی خالد بن ولید اپنے اب ڈیف بیٹ پہ ہیں اور ان کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے پشتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ I am dying as the camel dies کہ جیسے چوپائی دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں میں بھی ویسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں and precisely he wanted to say I am dying it's a shameful death for a warrior سبحان اللہ this is what خالد بن ولید said اور پھر جو ہے آواز لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ نیوز آگ کی طرح پھیل جاتی ہے ہر طرف اور جب یہ نیوز مدینہ پہنچتی ہے تو جو بنو مخزون کی عورتیں ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں یہاں تک کہ ہر طرف سے جب رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں عمر بن خطاب اپنا وپ نکال کے سٹریٹس پر جو ہے لوگوں کو روکیں کہ وہ اتنی اونچی اونچی نہ روئیں لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں لوگ جو ہے رونا بند نہیں کرتے وہ آ کے اپنے روم میں اوپر وپ دوبارہ لٹکا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو سلیمان خالد بن ولید وہ بندے ہی ایسے تھے کہ جن پر لوگ روئیں ایسے لوگوں کی اوپر رونا چاہیے اور this is how the Muslims reacted اور کچھ ہمیں کوٹس ملتے ہیں خالد بن ولید کے بارے میں کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ کہتی تھی ان کی وفات کے بعد ان کے جانے کے بعد کہ اے میرے بچے you were better than a million people کہ تم ہزاروں لاکھوں سے بہتر تھے and you were brave than the tiger اور تم شیروں سے زیادہ جو ہے بہادر تھے جو ان کی مدر ہیں لُبابا رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب کا بھی ہمیں کوٹ ملتا ہے کہ عورتوں نے کبھی خالد بن ولید کی اوپر رونا بند نہیں کیا meaning people used to cry a lot on خالد بن ولید اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوٹ ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم کچھ ہوں ہے کہ خالد بن ولید جیسے مردوں کو جنم دینے میں آجز آگئی ہیں عورتیں meaning women don't give birth to the likes of خالد بن ولید anymore اور ایک اور subtle point ہمیں ملتا ہے کہ what was the real reason behind the victory of the Muslims ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رومن کے جنرل نے ایک اپنے سپائے کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے ہیں کہ مسلم آرمیز کو کیوں ہم جو ہے ٹیکل نہیں کر پا رہے کیوں ہم ان کو شکست نہیں دے پا رہے تو جب وہ وہاں پہ سارا سینیاریو دیکھتا ہے اور واپس آکے نیوز دیتا ہے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف سے ہو کے آ رہا ہوں کہ یہ لوگ راتوں کو عابد ہیں they are like monks in the night راتوں کو یہ عبادت کرتے ہیں اور دن کو یہ مجاہد ہوتے ہیں they are like warriors in the day اور پھر کہتے کیا ہیں کہ اگر ان کے حاکم کا بیٹا چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اگر کسی حاکم کا بیٹا یا حکامہ میں سے یعنی elite میں سے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو بھی یہ رجم کر دیتے ہیں کہ ان کا جو law ہے اتنا intact ہے اور یہ عدل قائم کرنے والے لوگ ہیں تو جب یہ جو commander ہوتا ہے یہ بات سنتا ہے کہتا ہے کہ اگر مسلمان ایسے ہیں جیسے تم بتا رہے ہو تو ہمارے لیے زمین کے نیچے رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ ہم زمین کے اوپر رہیں meaning we cannot defeat such people ہم ان سے نہیں جی سکتے ہمارا مرنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے اور دو حدیث انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں beautiful احادیث regarding the martyrdom کے شہداء کے حوالے سے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا اور even though اس کے پاس دنیا میں ہر قسم کی نعمت اس کے پاس آ جائے meaning even if that person has everything he has wealth, he has health سب کچھ ہے وہ پھر بھی اگر دنیا میں اس کو یہ اسائشیں ملتی ہیں پھر بھی وہ جنت کو چھوڑ کے نہیں آئے گا سوائے شہید کے الا شہید شہید یہ خواہش کرتا ہے یتمنہ ان یرجع الى الدنیا فیقتلع عشر مرات شہید یہ خواہش کرتا ہے wish کرتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ دنیا میں بھیجیں and what is the reason for that اس کی وجہ یہی ہے کہ شہید کو جو honor ملتا ہے جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی جو تعریف کرتے ہیں شہدہ کی that is unbelievable وہ ہم جو ہے اس کو comprehend بھی نہیں کر سکتے تو شہید وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بار بار چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں تاکہ میں آپ کی راہ میں شہید ہوں تو یہ honor ہے شہید کا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَىٰ لِسُّونَهِ یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے that martyr martyrdom شہید ہونا یہ ایک بہت بڑے honor کی بات ہے اور اس میں نے ہمارے لیے hope بھی ہے ہمارے لیے امید بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا تینور ہے there is 23 years اور خالد بن ولید تقریباً اکیسویں سال پر ایمان لے کے آتے ہیں he accepted اسلام after 21 years and what a legacy he made یہاں تک کہ اگر ہم نے اتنی جو بات کی ہے خالد بن ولید کے بارے میں اگر کوئی بات بھی نہ کرتے صرف ان کے title پر ہی ہم غور کر لیں کہ ان کو title کیا دیا گیا سیفم من سیوف اللہ کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں سبحان اللہ ان کے virtue کیلئے یہ more than enough ہے sufficient ہے سمجھنے کیلئے تو it's never too late کہ اگر بندے کی زندگی کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے اگر بندہ تب بھی توبہ طائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے پھر بھی اگر توبہ طائب کرتا ہے پلٹتا ہے تو اس کے لئے opportunity ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لئے کوئی ایک اچھا سا status بنا لے اور تاریخ میں خالد بن ولید کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے شاید تاریخ justify نہ کرے اور ذرا فلیش بیک اگر ہم کریں تو عرب میں ایک لڑکا جو ہے اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور وہ ریسلنگ کیا کرتا تھا اور ان کا جو کزن ہے عمر یعنی دو لڑکے خالد بن ولید اور عمر بن خطاب اور یہاں تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کبھی وہ جیت جاتے اور عمر بن خطاب کبھی وہ ان کو جو ہے گرا دیتے تو یہ ان کے آپس میں ٹسل رہتی اور پھر اپنے جو کیرابین اپنے بزنسز کیا کرتے تھے لیکن ہسٹری نے کیسے شفٹ لیا کہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب ان دونوں کا جو ٹائم فریم ہے اس زمانے کی جو سوپر پاورز تھی رومن امپائر اور پرشن امپائر ان کو ٹوپل کیا جاتا ہے اور یہ وہ شخص ہیں اپنی آرمی کو لیڈ کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایک مجاہد ہوں اور میں صحف اللہ ہوں میں اللہ کی تروار ہوں اور لوگ مجھے خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں so this is the legacy of خالد بن ولید may اللہ سبحانہ و تعالی make us of those who walk on the path of صحابہ اکرام سبحانک اللہ و بحمد اشہد و لا الہ انت استغفر و اتوب و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم